بسم اللہ الرحمن الرحیم نیو اکس فورٹ موڈرن انگلیش تھرڈ اڈیشن فار گریڈ سیکس تودے وی ڈسکس یونٹ نمبر سیکنڈ آج ہم یونٹ نمبر ٹو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں دارین سم اوف ریڈ چیف ریڈ چیف کا تاوان ورس ٹو نو جاننے کے الفاظ اکسیڈ تسلیم کرنا انٹ انفارمل ہیز نوٹ اور ایم نوٹ کے لیے بھی ہم یوز کرتے ہیں بگی آہوز ٹران کارٹ ایک کھوڑے سے کھنچی جانے والی کارٹ کو کہتے ہیں بگی کاؤنٹر پرپوزیشن مخالف تجویز فور کلوز پیش کوئی مورگیج رہن پرومیننٹ ایمپورٹنٹ ویل لون مشہور کو کہا جاتا ہے پرووینشن ریزک یا ایکیوپمنٹ سمان وغیرہ کو بھی کہتے ہیں سکاؤٹ سولڈر اور ایدھر پرسن سولڈر یا کوئی دوسرا آدمی سینٹ آؤٹ تو انویسٹیگیڈ جو کہ انویسٹیگیشن کے لیے بھیجا جاتا ہے سبجگیشن محکمیت سر پہ شینسلی ویڈاوٹ بینگ نوٹسٹ یعنی کہ خفیہ طور پر ٹریچری غدداری ایسٹوری اباؤٹ اکڈ نیپنگ یہ ایک اگوا کے متعلق کہانی ہے ان ویچ تکڈ نیپرز جس میں اگواکاروں کو اگواکاروں کو گیٹ مور دین بارگیننگ فار جس میں اگواکاروں کو سودے بازی سے زیادہ ملتا ہے ویوار ڈاؤن ساؤتھ ہم نیچے جنوب میں تھے ان البامہ البامہ میں بل ڈسکرول اور میں بل اور میں جب یہ اگوا کا خیال ہمارے ذہن میں آیا بل اور میں بل اور میں ہیڈ باوٹ سکس ہنڈر ڈالرز بل اور میرے پاس چھ سو ڈالر تھے اور ہمیں صرف ضرورت تھی دو ہزار ڈالرز کی مور ٹو بائی سم لینڈ ان ویسٹرن انلائز ویسٹرن انلائز میں ہمیں کچھ سمین خریدنے کے لیے دو ہزار ڈالر کی مزید ضرورت تھی ویوار فگر ڈیٹ فیملی ہم نے اس فیملی کو چنا لوف اس ٹرونگسٹ محبت جہاں مضبوط ہوتی ہے ان سیمی رولر کمیونٹیز دیہاتی علاقوں میں انڈ ڈیسائیڈ تو ڈو اور ہم نے اگوا کرنے کا فیصلہ ایک چھوٹے سے قصب سمیٹ میں کیا ہم نے اپنے شکار کے لیے چنا صرف اس بچے کو جو ایک پرومینٹ ایمپورٹنٹ یا مشہور شہری تھا نیم جس کا نام تھا ابنزر ڈورسیٹ ہم نے اگوا کرنے کے لیے ابنزر ڈورسیٹ مشہور شہری کے ایک بچے کو چنا مسٹر ڈورسیٹ چناب ڈورسیٹ was not for his wealth مشہور تھے اپنے دولت کی وجہ سے which he made from landing mortgage جو انہوں نے اپنے زمین کو رہن رہ کر and making foreclosers اور بلڈنگ سویرہ بنا کر حاصل کی تھی the kid was a boy of ten لڑکا دس سال کا تھا with freckles چھوریوں کے ساتھ and bright red hair اور چمکدار صورخ بال اس کے bill and me figured the abencer would agree to pay a ransom bill اور میں نے یہ سوچا کہ abencer جو ہے وہ توان دینے کے لیے مان جائے گا of two thousand ڈالر دو ہزار ڈالر کا توان ادا کر دے گا but wait لیکن انتظار till i tell you what happened لیکن انتظار کریں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پھر کیا ہوا about two miles from smith smith سے تو مل کے فاصلے پر was a little tree covered mountain ایک درخت پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا on the real slope of this mountain was a cave اس پہاڑ کی اکبی ڈھلوان پر ایک غار تھی there we stored prevention جہاں ہم نے سمان وغیرہ کو محفوظ کیا store کیا one evening ایک شام we drove in a buggy past old dorset house ہم dorset کے گھر کے قریب سے بگی پر گزرے the kid was in the street لڑکا گلی میں تھا throwing rocks جو کنکر پھینک رہا تھا مخالف بار میں بلی کے بچے پر کینکریاں پھینک رہا تھا ہے سیز بل ہے بل نے کہا would should like some candy کیا تم کچھ candy لینا یا کھانا پسند کروگے the boy threw a piece of brick at bill's head لڑکے نے اینٹ کا ایک تکڑا بل کے سر پر مارا that boy put up a fight لڑ پڑا but eventually لیکن آخر car we got him in the buggy and drove up to the cave ہم نے اسے buggy میں بٹھایا اور اس کو چلاتے ہوئے گار میں لے آئی after dark جیسے ہی شام ہوئی i dropped the buggy back to the village i had shared it in and walked back جیسے ہی شام ہوئی میں buggy کو واپس کرنے گاؤں چلا گیا اور پھر میں واپس آ گیا bill was examining and treating bill معاینا کر رہا تھا اور علاج کر رہا تھا the scratches and bruises on his face and leg جو اس کی ٹانگو اور جہرے پر زخم اور scratches آئے تھے ان کو علاج کر رہا تھا اور ان کا معاینا کر رہا تھا there was a fire burning in the cave غار میں آگ چل رہی تھی and the boy was sitting by it لڑکا اس کے پاس بیٹھا تھا with two puzzle tail اور گد کی دھم کے دو feathers پر stuck in his red hair اس کے بالوں میں گد کی دھم کے دو پر لگے ہوئے تھے he points a stick at me and says اس نے stick سے میری طرف اشارہ کیا اور کہا do you dare to enter red chief camp تمہیں کیا کبھی red chief کے cap میں داخل ہونے کی ہمت ہوئی ہے تمہاری he is all right now اب وہ بالکل ٹھیک ہے says bill bill نے کہا we are playing red indian ہم red indian کھیلتے chief کا قیدی and i am to be scared at day break اور یہ مجھے شام تک یعنی کہ day break تک چھلنے کر دے گا ouch that kid can kick hard یہ لڑکا سخت لات مارتا ہے that boy seemed very happy یہ لڑکا بہت خوش دکھائی دے رہا تھا the fun of camping out had made him forget camping out کے fun نے اس کو بھلا دیا that he was a captive کے وہ ایک قیدی ہے he immediately named me اس کا snack iris پہ اس نے فوراً مجھے snack iris پہ کا نام دیا and announced that i was to meet my end the next day اور اس نے اعلان کیا کہ میں کل تمہیں اگلے دن میں تمہارے انجام تک پہنچاؤں گا then we had supper پھر ہم نے رات کا کھانا کھایا and he filled his mouth full of meat اور اس نے اپنا مو گوش سے بھر لیا bread روٹی سے and gravy اور silence and talked اور باتیں کی his speech went something like this اس کی تقریر یا speech کچھ اس طرح سے تھی i never camped out before اس سے پہلے میں camped out نہیں کیا it is fun یہ بہت مزے کا ہے یا fun ہے but لیکن i had a pet once میرے پاس ایک pet تھا پالتو جنور تھا and i was nine last birthday اور میں اپنی آخری بردے پر نو سال کا تھا are there any real indians in these woods کیا ان جنگلات میں حقیقی red indian پائے جاتے ہیں i want some more gravy مجھے کچھ مزید سالن چاہیے do we moving trees make the wind below کیا جب یہ درخت حرکت کرتے ہیں تو ہوا چلتی ہے and we had five puppies ہمارے پاس پانچ کتے کے بچے ہیں what makes our nose so red کیا آپ کی ناک سرخ ہے my father was lots of many میرے باپ کے پاس بہت سا پیسہ ہے are the stars hot کیا ستار گرم ہوتے ہیں do oxen make any nice کیا bell short کرتے ہیں why are origins round origins یا نرنجی جو ہیں وہ گول ہوتے ہیں a parrot can tuck ایک توتہ بات کر سکتا ہے but a monkey اور a fish can't اور ایک بندر اور مچھلی بات نہیں کر سکتی every few minutes ہر چند منٹ کے بعد he would remember that he was red indian ہر چند منٹ کے بعد اسے یاد آتا کہ وہ red indian ہے and would let out a wire of the dead made old hunk shiver اور وہ جنگ کرنے لگ جاتا جس سے بڑھا hunk کام جاتا dead wire and built terrorized from the start bill لڑکے سے شروع میں ہی دہشت صدا ہو گیا تھا i says kid would you like to go home میں کہتا ہوں بچے کیا تم گھر جانا پسند کروگے what for what for kis کے لئے says he لڑکے نے کہا i don't have any fun at home مجھے گھر پر کوئی مزہ نہیں آتا i like camping مجھے camping پسند ہے you want take me home snack i will you تم مجھے گھر نہیں بھیجوگے snack i نہیں not right away says i میں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے yes says he اس نے کہا i never had such fun in all my life مجھے اس طرح کا مزہ پوری زندگی میں نہیں آیا at about eleven o clock گیرہ بجے کے قریب we spared down some white blanket ہم نے کچھ چوڑے کمبل بچھا دیئے and went to bed اور اپنے bed پر چلے گئے ہم سونے لگے red chief kept red chief نے ہمیں as awake for three horse red chief نے ہمیں تین گھنٹے تک چھگائے رکھا jumping up and reaching for his rifle چھلانگ لگانے میں اور ریفل تک پہنچنے میں and screeching in our ears اور ہمارے کان کھینچنے میں as each crackle of a twig or the rest of a leaf made him a mention that out out ways are out last were approaching ایک پتہ بھی ایسے حرکت کرتا تو مجھے محسوس ہوتا کہ کچھ غیر قانونی لوگ آ رہے ہیں at last آخر car I fell into a trouble sleep میں ایک درناک نینج سو گیا and dream that I had been kidnapped اور مجھے خواب آیا کہ مجھے اگوا کر لیا گیا ہے and chained to a tree by a froshies paired with red hair اور سرخ والوں والے کچھ لوگوں نے اور ان غیر قانونی لوگوں نے مجھے قید کر لیا ہے just at day break صبح ہوتے ہی I was awakened by from bill میں bill کی خوف ناک چیخوں سے پیتار ہوا I jumped up میں اٹھ بیٹھا to see اور دیکھا what the matter was میں نے jump لگایا اور دیکھا کہ کیا معاملہ ہے red chief was sitting on bill 's chest red chief bill کی سینے پر بیٹھا ہے holding him by hair اور بالوں کو پکڑے ہوئے ہے trying to yank it out of his scalp اور اس کی خوپڑی لینے کی کوشش کر رہا ہے as had promised the evening before جیسا کہ اس نے گزری ہوئی شام پہلے شام میں وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں دوبارے انجام تک پہنچاؤں گا I got the knife away from the kid میں نے چاکو چھین کر بچے سے دور پھینک دی and made him lie down again اور اسے دوبارہ لٹا دیا but from that moment لیکن اس لمحے سے Bill's pit was broken Bill کی روح توڑ چکی تھی he lay down on his side of the bed وہ bed کے ایک طرف لیٹ کیا but he never closed an eye again in sleep as long Sam Sam کیا یہ خوف ناک نہیں ہے no one will pay money to get a little implied debt back اس شرارتی بچے کو واپس لے جانے کے لئے کون پیسے دے گا his parents will say I میں نے کہا اس کے پیر دیں گے I went to the top of the little mountain and looked around میں چھوٹے پہاڑ کی چھوٹی پر چلا گیا اور دیکھا سربراہی اجلاس کی طرف سے مجھے ایک سرچ پارٹی دیکھنے کی توقع تھی بات that I saw was a peaceful landscape لیکن میں نے ایک پورا منظر دیکھا پر شاید says I to myself میں نے اپنے آپ سے کہا it has not yet been discovered کہ یہ ابھی تک تریافت نہیں ہوا when I got to cave جب میں غار میں پہنچا I found bill back up against the side off تو میں نے bill کو دوسری طرف مخالف سمس سے آتے ہوئے پایا and the boy threading to smash him with a rock half as big as coconut اور لڑکا اس ناریل کے نصف بڑے چٹان سے توڑنے کی دھمکی دے رہا تھا he put a red hot boiled potato down my bag اس نے ایک سرخ ابلہ ہوا علو میری کمر کے پیچھے رکھا explained bill bill نے وضاحت کی and then اور پھر mashed it with his foot اور اس نے اپنے پہن سے مسل دیا and I hit him اور میں نے اسے مارا I took the rock away from the boy and kind to patch up the argument میں نے پتھر کا ٹکڑا یا اینٹ کا ٹکڑا لے کر کنکر جو تھے وہ دور پھینک دیئے اور دلیل دینے کی کوشش کی I will fix you میں تمہیں ٹھیک کر دوں گا says the kid to bill bill نے لڑکے سے کہا buy and buy bill come down and says آستہ آستہ bill پر سکتہ تاری ہوتا گیا Sam you won't go away and leave me here alone تم مجھے اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤگے will you نہیں جاؤگے نا I went out and get the boy میں اٹھا اور لڑکے کو پکڑا and shock him until his freckles rettered اور اسے ہلایا یہاں تک کہ اس کی جھریاں جھڑ گئی if اگر you won't behave تم ٹھیک نہیں ہوگے سیزائی میں نے کہا I will take you certain home میں تمہیں سیدھا گھر بیج دوں گا now be good اچھے ہو جاؤ I made him and bill shake hands میں نے اور bill نے مسافہ کیا then I took bill aside and told him پھر مجھے bill ایک طرف لے گیا اور کہا I was going to popular cough میں popular cough جا رہا ہوں a little village three mile away ایک چھوٹے گوہ میں تین میل کے فاصلے پر to find out that reaction the kidnapping had cased تا کہ معلوم کر سکوں کہ اس سیم تم چانتے ہو بل نے کہا I have stood by you in earth کیوک میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں زلزلوں میں فائر آگ میں فلر سلابوں میں and سیکلون اور طفانوں میں I never lost my nose chet till wicked napping dead kid میں نے اپنے اصاب نہیں کھوئے تھے جب تک کہ بچے کو اگوار نہیں کیا تھا you won't leave me long with him will you تم مجھے اکیلے اس کے ساتھ چھوڑ کر نہیں جاؤگے will you نہیں جاؤگے I will be back soon میں جلد واپس آ جاؤں گا says I میں نے کہا you must keep the boy amuse till I return تم میرے واپس آنے تک لڑکے کو خوش it should be paid جس میں demand ہم کرتے ہیں دوان کی اور وہ کیسے وصول کیا جائے گا یہ بھی ہم لکھتے ہیں bill and I wrote the while red chief stirred up and down bill اور میں نے لکھا جب کہ red chief کھوم رہا تھا اوپر اور نیچے guarding the cave غار کی حفاظت کے لئے bill tearfully رو کر کہ توان کو بنایا جائے پندرہ سو ڈالر بجائے اس کے کہ دو ہزار ڈالر سے پندرہ سو ڈالر کر دیا جائے bill نے رو کر التجا کی bill کی اس درخواست پر میں مان گیا we have your boy انہوں نے یہ خط لکھا ہے it is useless for anyone to attempt to find him کہیں بھی اسے تلاش کر بی بیکار ہے we will only return him ہم صرف اس کو واپس کریں گے if you meet these terms اگر آپ ان شرائط کو پورا کرتے ہیں we demanded fifteen hundred ڈالر ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں پندرہ سو ڈالر کی the money to be left at midnight رقم جوڑی جائے گی آدھی رات کے قریب tonight at the same box as your reply اسی ڈبے میں جس میں آپ کا reply ہے at the laundry send your answer by messenger at half past eight tonight eight ساڑھے آٹھ پجے کے قریب آپ messenger کے ذریعے اپنا reply دے سکتے ہیں جواب دے سکتے ہیں if you attempt any treasury اگر آپ نے کسی بغداری کی کوشش کی you will never see your boy again تو لڑکا تمہیں کبھی بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوگا یہ لڑکے کو تُم کبھی دیکھ نہیں سکوگے if you pay the money اگر آپ رقم ادا کرتے ہیں he will be return to you safe and well تو لڑکا تمہیں باحفاظت مل جا واپس کر دیا جائے گا these terms are final یہ شرائط حتمی ہے and if you do not exceed to them اگر آپ ان کو پورا نہیں کرتے no further communication will and sat around the post office store or post office کے جہاں پر خط وگا ڈالے جاتے ہیں وہاں بیٹھ کیا chatting to customers اور میں نے گاہکوں سے آنے جانے والے لوگوں سے بات چیت کی one guess is that he hears smith is all upset and account of elder dorset by having been lost or stolen ایک آدمی نے ہے that was all i wanted to know یہی تھا جو میں جاننا چاہتا تھا wanted to know جاننے کے لیے میں گیا تھا یہی بات میں جاننا چاہتا تھا i posted my letter surficiently میں نے چھپکے سے اپنا خط پوسٹ باکس میں ڈالا and came away اور واپس آ گیا when i got back to the cave جب میں غار کے پاس پہنچا bill and the boy were not found so i waited تو لڑکے اور bill کو میں نے غار میں نہیں پایا تو میں انتظار کرنے لگ گیا half and whole letter آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد bill appeared out of the bushes bill جھاڑیوں سے نمودار ہوا behind him was the kid اس کے اور اس کے چہرے پر ایویسی مسکراہ تھی bill رک گیا took off his head اپنی ٹوپی اتاری and whip his face with a red ہند اکٹیف اور سرخ رمال سے اپنا مو صاف کیا and kid stopped about 8 feet behind him اور لڑکا 8 foot اس سے پیچھے رکا ہوا تھا سیم سیم سیز bill bill نے کہا i am sorry مجھے افسوس ہے but the boy is gone لیکن لڑکا جا چکا ہے i have sent him home میں نے اسے گھر بھیج دیا ہے i have been subjected to such everful tourist 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 میں محکوم بنا کر اس کے ساتھ محکم بن کر یا اس طرح سے عذیت میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا i reached my limit میں اپنی ہاتھ تک پہنچ گیا ہوں what's the trouble bill i asked میں نے کہا کیا مسئیبت ہے bill i was rode like a horse میں گھوڑے کی درہ سوار تھا says bill bill نے کہا then i was given ours جب مجھے جو یچی دی گئی sent and edible ریت کھانے کے قابل نہیں ہوتی i tell you میں آپ کو بتاتا ہوں sam sam a human can only stand so much کب تک برداشت کر سکتا ہے یا کب تک کھڑا رہ سکتا ہے i take him down the mountain میں اسے پہاڑ سے نیچے لے گیا on the way راستے میں he kicks and bites اس نے مجھے تانگیں ماری اور کٹ up but he is gone لیکن اب جا چکا ہے gone home گھر جا چکا ہے i showed him the way میں نے اسے راستہ دکھایا i am sorry مجھے افسوس ہے we lost the ransom but it was either dead or me to the made house مجھے افسوس ہے کہ ہم نے توان کھو دیا لیکن وہ لڑکا مجھے پاغل خانے پہنچا دیتا bill says bill نے کہا i have a look behind you پیچھے مڑ کر دیکھو bill turns and sees the boy bill مڑا اور لڑکے کو دیکھا and loses his complexion and sit down جو کہ اپنی رنگت کھو چکا تھا اور بیٹھا ہوا رہا then i and then i reminded him اور پھر میں نے اسے یاد کروایا that we would go the ransom and be off with it by midnight if old door set paid up پھر میں نے اسے یاد کروایا کہ ہم توان وصول کریں گے جو کہ آدھی رات کو old بڑھا door set ادا کرے گا so bill breast himself تو bill نے اپنے آپ کو سنبھال لیا this was my scheme for collecting the ransom یہ میری scheme تھی ransom کو اکٹھا کرنے کے لیے یا وصول کرنے کے لیے without being cash پکڑے جانے کے بغیر تاوان وصول کرنے کی یہ میری scheme تھی that tree under which the answer جہاں وہ درخت جہاں پر جواب وہ ایک کھلے علاقے میں کھلی جگہ پر تھا if any policeman اگر کوئی پولیس کا آدمی i would see them a mile off تو اگر کوئی پولیس کا آدمی آتا تو میں ایک میل سے اس کو دیکھ سکتا تھا at half past night i was well hidden in the tree waiting میں وہاں پر درخت پر رائد up the road on a bicycle ایک آدھا بڑھا لڑکا سائیکل چلاتا ہوا سڑک پر آیا سلپ a note into the box سلپ اور اس نے ایک note box میں ڈھال دیا and pedaled away again اور دوبارہ سائیکل چلا کر چلا گیا i got the note and was back at the cave soon after میں وہ note لے کر واپس غار پر پہنچ گیا جلد ہی پہنچ گیا but the lanterns i read to bill laltan کی روشنی میں میں نے وہ bill کو پڑھ کر سنایا two despite man دو مایوس آدمی gentleman حضرات i received your letter مجھے آپ کا خط ملا i think the ransom you ask for the return of my son is a little high چھو رقم تاوان کی رقم آپ نے میرے لڑکے کو واپس کرنے کے لئے لکھی ہے وہ کچھ زیادہ ہے i hereby made you a counter proposition میں تمہیں ایک جوابی تجویز پیش کرتا ہوں which i am sure you will accept مجھے یقین ہے کہ آپ اسے قبول کر لیں you you pay me two hundred and fifty dollar i mude ڈھائی سو ڈالر ادا کرے in cash cash میں and i agni to take him off your hand جو کہ میں تمہارے ہاتھ سے لینے پر رضا مند ہوں but bring him at midnight so that the neighbors don't stop you لیکن یہ رقم آدھے رات کے قریب لانا تا پڑوسی تمہیں روک نہ سکیں very respectfully بہت اعترام کے ساتھ اب in the door set the check i begin the check میں نے شروع کیا but i glanced at bill لیکن میں نے bill پر ایک نظر ڈالی and hesitate his eyes were pleading with me وہ hesitation محسوس کر رہا تھا اس کی آنکھیں التجا کر رہی تھی مجھ سیم سیز ہی سیم اس نے کہا we have got the money ہم رقم لیں گے this kid will send me crazy یہ لڑکا ہمیں پاگل کر دے گا i think mr dorser is generous for making as such an offer مجھے لگتا ہے mr dorser جو ہیں وہ فراق دل ہیں اس offer کے لیے جانت دینا چاہیے hon امانداری سے bill says آئی میں نے کہا he says he has got on my nerves too وہ میرے اصاب پر سوار ہو گیا ہے we will take dorset offer and make our get away ہم dorset کی offer کو قبول کرتے ہیں that night اس رات we got him to buy saying that his father had bought a new toy for him اس رات ہم نے لڑکے کو یہ کہ گھر بھیجا تھا کہ اس کا ابو نیا کھلونہ لے کر آیا ہے and we were going to play with the new toy the next day اور ہم اس کھلونے سے کھلنے کے لیے اگلے دن اس کے پاس آئیں گے just at the moment then i should have been collecting a ransom and انہی لم ہے جب ہم نے توان کی رقم کو توان کو کٹھا کرنا تھا bill was giving 250 dollar to door set bill 200 dollar door set کو دے رہا تھا when the kid found out we were going to leave him he fascinate himself as night as a leach to bill 's leg جب لڑکے کو پتا چلا کہ ہم اسے چھوڑنے جا رہے ہیں وہ جونگ کی طرح bill کی ٹانگ کو چمٹ گیا his father built him away اور اس کے باپ نے اسے چھیل ڈالا how long can you hold him تم اسے کب تک hold کر سکتے ہو ask bill bill نے کہا i am not as strong as i used to be says all door set بڑھے door set نے کہا کہ میں اب پہلے کی طرح نہیں ہوں but i think i can promise you 10 minutes لیکن میرے خیال سے 10 منٹ کا میں وعدہ کر سکتا ہوں enough says bill اتنا ہی bill نے کہا in 10 minutes in 10 minutes میں i shall across the country ہم ملک پار کر جائیں گے and be over the Canadian اور ہم کینیڈا کے بورڈر کو سرحد کو عبور کر لیں گے and or as dark as it was جیسے ہی شام ہوئی تھی and as fast as bill was جتنا کہ bill تیز تھا and as good runner as i am جتنا کہ اچھا میں runner تھا he was a mile and a half out of smith before i could catch up with him یعنی کہ smith سے ڈیٹ میل کے فاصلے پر before پہلے کہ ہم پکڑ جاتے ہم وہاں سے before i could catch up with him کہ وہ ہمیں لڑک بچہ پکڑ لیتا ہم وہاں سے چل نکلے post reading sam سیم اور بل نے سبق سیکھ لیا committing a social crime such as kidnapping ایک معشرتی جرائم جیسے کہ اگوا کرنا انہوں نے کچھ بھی نہیں ملا اور خود سے پی کرنا پڑ آپ کے خیال میں کیا اب بل اور سیم اچھے انسان بن گئی ہوں گے یہ ہم نے بچوں سے ڈسکس کرنا ہے اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی reading کمپلیٹ ہوتی ہے اگر آپ کو میرے چینل سے کوئی رہنمائی حاصل ہو رہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائیب اور لائک ضرور کریں تھانکس فار باچنگ اس